منحوس کون تینالی رامن کہانی ایک بار مہاراج کے کانوں تک چیلا رام کے ایک ویکتی کے بارے میں خبر پہنچی سب لوگ بولتے تھے کہ جو بھی چیلا رام کا موہ دیکھ لیتا ہے اسے پورے دن ایک نوالا تک کھانے کو نہیں ملتا وہ انسان پورے دن بھوکا ہی رہ جاتا ہے یہ بات پر اکھنے کے لیے مہاراج نے اسے اپنے سامنے والے ککش میں ٹھہرنے کے لیے بھلوا لیا چیلا رام محل میں آ کر بہت خوش تھا اسے راج سی بھوک بھوگنے میں بڑا ہی مزہ آ رہا تھا ایک دن مہاراج کی نیند اچانک سے کھل گئی انہوں نے اپنے ککش کے باہر دیکھا تو ان کی نظر سامنے والے ککش میں رہ رہے چیلا رام پر پڑ گئی جو اپنے ککش کے جھروکے میں کھڑا تھا سی یوگ ورس اس دن ایسی پرستطی پیدا ہو گئی کہ مہاراج کو بھی پورے دن کھانے کو بھوزن نہیں ملا مہاراج نے گسے میں سینکوں کو بلوا کر چیلا رام کو اگلے دن فاسی پر لٹکانے کا حکم سنا دیا وہی یہ خبر سن کر بیچارے چیلا رام کی تو جیسے ساس ہی اٹک گئی چیلا رام بہت پریشان تھا کہ تب ہی اس کے کمرے میں تینالی رام پہنچ گیا اور بولا اب میں تم سے جیسا کہتا ہوں تم ویسا ہی کرنا چیلا رام نے ہاں میں گردن ہلا دی تب تینالی رام بولا کل جب تم اپنی انتیم اچھا میں پوری پرجا کے سامنے کچھ کہنے کے لیے بولنا اگلے دن چیلا رام کی انتیم اچھا کے انسار نگر میں سبحہ بلائی گئی سب لوگوں کے سامنے آ کر چیلا رام بولا بھائیوں میرا چہرہ دیکھنے سے تو لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا لیکن جو کوئی مہراج کا موہ دیکھ لیتا ہے تو اسے سیدھے موت ملتی ہے موت چیلا رام کی یہ باتیں سن کر مہراج اچمبت ہو گئے انہوں نے ترند فاسی رکوا دی اور چیلا رام سے پوچھا تم نے یہ کس کے کہنے پر بولا چیلا رام بولا مہراج تینالی رام کے سوا یہ کون بتا سکتا ہے میں نے یہ سب تینالی رام کے کہنے پر بولا تھا دوستو اگر آپ کو میری کہانی والی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک